اب آپ ذنوں میں میرے جتنے دوست عباب اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ربانی صاحب نے صرف ایک کا ذکر کیوں کیا خالق نے تو پانچ بنائے تھے اور یہ میں اس لیے پہلے ارز کر رہا ہوں کہ ہماری ہی کتابیں ہیں اب ایک نہیں دو نہیں کئی حوالاجات موجود ہیں ہمارے پاس سادس یہ کتاب مہر منیر ہے جس میں ہم گولرہ شریف والے مہر علی شاہ صاحب کی حیات کو پڑھتے ہیں اس میں ایک فضائل احل بیت علیہ السلام کا باب ہے اس میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بنایا ان کے اندر اپنی روح پھونکی آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی بار جب آنکھ کھولی اب آدم علیہ السلام کی پہلی بار آنکھ کھولی ہے حدیث بیان کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے دائیں جانب آسمانوں پہ دیکھا تو پانچ نور چمک رہے تھے اب آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ پانچ کون ہیں تو آدم علیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا اے آدم اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بناتا یہ آپ کے میرے بابا جی مشترکہ جن کے سب کے جس کا بھی نصب دیکھیں گے سب کا نصب اوپر آدم علیہ السلام تک جاتا ہے سب ابن آدم ہیں سب آدم علیہ السلام کے بعد بشر تصیف لائے ہیں اب حدیث کیا بتا رہی ہے جب آدم علیہ السلام نے یہ سنا تو خالق سے پوچھا اے اللہ پھر بتا دے ان کے اسماں کیا ہیں تو خالق اکبر نے اپنی زبان اتھر سے فرمایا اے آدم پہلا نور محمد ہے دوسرا نور علی ہے تیسرا نور فاطمہ ہے چوتھا نور حسن ہے اور پانچوہ نور حسین ہے یہ پانچ ہے کہ جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا محمد